حضرت انعیت خان کہتے ہیں کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کو نہیں سکھا سکتا صوفی درشتی کون کی انصار کیول ایک سکشک ہے وہ سکشک سوائم ایشور ہے خدا ہے سامنے ہے جو اسے لوگ برا کہتے ہیں جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا کہتے ہیں ادھاتمک سکشک کا کام کام دیو کی ادھاتمک سکشک کا کام ہے آتما اور ایشور کو ایک ساتھ لانا اور یہ کیسے سکھا جاتا ہے خدا ایسے احساس جب یہ کان جو بہار کی اور کھلے ہوتے ہیں بہاری دنیا میں بند ہو جاتی ہے اور بھی تر ہردے میں جھان بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے کی نہ تھی مجھ میں کھویا رہا خدا میرا تب بہاری جیون سے آنے والی سبھی باتوں کو سننے کی بجائے بھیتر کے شبزوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں پہلے بگوان کے بھیتر کی تلاش کرنے کے لیے رویہ ہونا چاہیے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں فیضانِ محبت عام سہی عرفانِ محبت عام نہیں اور بھیتر پرماتما کو کھوج لینا پھر بہار پرماتما کو دیکھنا پرماتما ہمارے بھیتر ہی ہے ہمارے بھیتر ہی ہے اے نورِ خدا بھی یہاں عرفانِ خدا بھی یہ جات کی ہے وادیِ سینہ بھی پیرا بھی نا خدا نا خدا نا خدا کران کتاباں نا خدا نمازیں نا خدا میں تیرتھ ڈٹھاں ایوے پینڈ چاگے بھلا شا جد مرشد مل گیا ٹوٹے سب تگا دے بھلا شا جد مرشد مل گیا ٹوٹے سب تگا دے او حادی میرے اندر بولی آ او حادی میرے اندر بولی آ اوہا دی میرے اندر بلیا اوہادی میرے اندر بولیا اوہادی میرے اندر بولیا